سٹوڈینٹس امید کرتا ہوں خیلیت سے ہوں گے حاضر ہوں ایم ایف انگلیش سینٹر سے آج ہم پڑھیں گے ایڈجیکٹیف ایڈجیکٹیف کیا ہوتا ہے تو ٹوپک شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کہوں گا کہ میری ویڈیو کو سبسکرائب اور لائک کر دیجئے اور اس ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کو ان لوگوں تک شیئر کر دیجئے جو کسی وجہ سے بڑے بڑے کوچنگوں کو افورٹ نہیں کر پا رہے ہیں میرے چینل پہ آپ کو پہلے لیکچر سے لے کے ناؤن سے لے کے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ تمام ویڈیو انشاءاللہ مل جائیں گی تو چلے شروع کرتے ہیں ایڈجیکٹیف ایڈجیکٹیف کی جو انگلیش ڈیفنیشن ہے وہاں پاس یہ ہے کہ ایک ایڈجیکٹیف جو ہے ناؤن اور پروناؤن کی حالت کو بتاتا ہے مطلب ناؤن اور پروناؤن کس حالت میں ہے اب جیسے کہ لے لیجیے ایکزیمپل لے لیجیے ہمارے پاس ایکزیمپل ہے ریٹ، ٹال، لانگ، شارٹ، بیوٹیفل اور بگ اب یہاں پر جو ہے شارٹ مطلب چھوٹا اب لے لیجیے شارٹ ڈسسنس ڈسسنس جو ہے ہمارے پاس ایک ناؤن ہے اور شارٹ جو ہے ہمارے پاس چھوٹا یعنی چھوٹا ڈسسنس چھوٹی جگہ اب اس کو تھوڑا سا اور ہم سمجھ لیتے ہیں اس کو ہم ناؤن اور پروناؤن میں لے آتے ہیں ایک اچھا لڑکا اب یہ جو بوائ ہے یہ میں پاس ناؤن ہے اچھا جو ہے یہ ہمارے پاس ایکجیکٹیف ہے اب اس نے ناؤن کی حالت بتا ہی نا کہ اچھا لڑکا ہے یہ بھی بول سکتا تھا بیڈ بوائی برا لڑکا ہے تو ایکجیکٹیف جو ہے ناؤن کی حالت بتاتا ہے ایک گوڈ بوائی بیڈ بوائی تو اسی طرح سے ہم سٹی پہ لے لیتے ہیں کہ سٹی is a big سٹی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ شہر جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں جیسے کراچی جیسے شہر بڑا ہے چھوٹا شہر ہے اسلام آباد ایک چھوٹا شہر ہے تو ایکجیکٹیف جو ہے اس کی حالت بتا رہا ہے ڈسکرائب کر رہا ہے ناؤن کو سٹی جو ہے ہمارے پاس ایک ناؤن ہے اور big جو ہے ہمارے پاس ایک ایک ایکجیکٹیف ہے یہ اس کی حالت بتا رہا ہے اب big سٹی اسی طرح سے لے لی جئے a clever man چلاک آدمی honest man بھی ہو سکتا تھا clever man بھی ہے یعنی noun کی حالت بتا رہا ہے تو adjective جو ہے وہ noun کی حالت بتاتا ہے ہم لوگ اس کو کچھ اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ adjective جو ہے وہ noun سے پہلے آتا ہے noun یا pronoun سے پہلے آتا ہے اور اس کو اب اس طرح بھی لے لی جئے subject جو ہے ہمارے پاس جملے کے شروع میں ہوتا ہے subject جو ہے ہمارے پاس جملے کے شروع میں ہوتا ہے کونسے tense میں simple tense میں active کے tense میں تو اس سے پہلے جو آتا ہے نا وہ ہوتا ہے ہمارے پاس adjective a big boy ایک بڑا لڑکا play cricket کھیلتا ہے place cricket کھیلتا ہے cricket تو اب اس میں جو ہے وہ big boy جو ہے وہ بڑا لڑکا ایک چھوٹا لڑکا بھی ہو سکتا تھا a good boy a bad boy یہ بھی ہو سکتا تھا تو اس کو اس طرح لے لی جئے اس کی definition اس طرح سے بٹھا لی جئے جمعہ میں کہ adjective جو ہے وہ noun کی اور pronoun کی حالت بتاتا ہے اس کو انگلیش کے sentence کے طور پر سمجھ لیتے ہیں کہ انگلیش کے sentence میں ہم کیسے پہچانیں گے کہ adjective کہا استعمال ہو رہا ہے اب blue dress ایک ہمارے پاس نیلے کلر کی کپڑے ہیں تو اب ادھر جو نیلا ہے نا نیلا یہ جو ہے ہمارے پاس adjective ہے یہاں پر کوئی اور رنگ بھی استعمال ہو سکتا تھا red green yellow لیکن یہاں blue استعمال ہو تو blue جو ہے ہمارے پاس adjective ہے ایک اور ہمارے پاس جو sentence ہے وہ یہ ہے کہ a merchant man اب ادھر جو merchant ہے نا merchant تاجر یہ جو ہے ہمارے پاس adjective ہے اب ہمارے پاس یہ بھی ہو سکتا تھا poor man غریب آدمی تو noun کی جو ہے نا حالت کو describe کر رہا ہے نا ان کی condition میں adjective جو ہے noun کی حالت کو describe کرتا ہے چلیں آخری sentence سے سمجھ لیتے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں mcqs کی طرف تیسرا جو ہمارے پاس sentence ہے وہ یہ ہے کہ a hopeful citizen پر امید شہری ایک نا امید شہری بھی ہوتے ہیں اور ایک پر امید شہری ہے مطلب ایک جو ہے امیدیں کھو چکے ہیں اور ایک میں امید ہے تو اسی لیے امید جو ہے نا یہاں پر امید یہ جو ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس adjective ہے امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا mcqs test کی طرف میں آپ سے کہوں گا کہ mcqs test ضرور دیں کیونکہ mcqs test سے ہی پتا چلے گا کہ آپ نے کچھ سیکھ پائے یا نہیں سیکھ پائے لیکچر سے اور mcqs test آپ کے لئے بہت ضروری ہے پہلا mcqs جو ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ احمد is a good boy اب آپ کو کیا لگتا ہے اس میں سے کیا adjective ہوگا یہ ہم ابھی پیچھلے ابھی جو ہم نے topic پڑھا اس میں ابھی ہم نے اس کے اوپر discussion کی ہے تو مجھے امید ہے آپ لوگ بتا دیں گے احمد ہو سکتا ہے adjective اس بھی ہے ہمارے پاس a بھی ہے good ہے اس میں adjective کیا ہے تو بالکل صحیح سوچا آپ نے اس میں good adjective ہے اس میں جو ہمارے پاس adjective ہے good احمد جو ہے ایک اچھا لڑکا ہے اچھا ہے برا یہ adjective ہو سکتے ہیں تو good جو ہے یہ ہمارے پاس adjective ہے چلیں چلتے ہیں second mcqs کی طرف second mcqs ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ she is a clever girl وہ ایک چلاک لڑکی ہے چلاک اس کی حالت بتا رہے ہیں وہ چلاک ہے یا اچھی ہے تو چلاک لڑکی کہہ رہے ہیں اسے she is a clever girl تو آپ کو کیا لگتا ہے اس میں کیا چیز adjective ہوگی she بھی ہے ہمارے پاس اس بھی ہے clever بھی ہے اور girl بھی ہے تو option select کر لیجئے اور comment کر دیجئے بالکل صحیح کہ آپ نے clever جو ہے اس میں ہمارے پاس adjective ہے اب ہم چلتے ہیں تیسرے اپنے mcqs کی طرف تیسرے mcqs جو ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ a horrible tax ایک خطنناک tax دیا گیا ہے تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا چیز ہوگی ہمارے پاس adjective جملہ آسان ہے tax ہو سکتا ہے ہمارے پاس adjective یا horrible خطنناک اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ horrible tax کی جو ہے ہمارے پاس وہ قسم بتائی جاری ہے horrible tax بھی ہو سکتا تھا easy tax بھی ہو سکتا تھا good tax بھی ہو سکتا تھا اب اس نے horrible کا یعنی اس نے noun کی جو ہے condition بتا دی condition کو condition کو describe کر دیا تو حالت کو describe کر دیا تو آپ لوگ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا جو correct answer ہے وہ ہے horrible خطنناک چلے چلتے ہیں چوتے ایم سی کیوز کی طرف اب ہمارے پاس ایک اور چوتہ جو ایم سی کیوز ہے وہ یہ ہے کہ lahore is a big city lahore لے لیجیے نو یورک لے لیجیے کراچی لے لیجیے اس میں لکھا ہے lahore is a big city تو آپ کو کیا لگتا ہے اس میں adjective کیا ہوگا big ہو سکتا ہے سوچیے big city small city میں نے آپ کو بتایا ہے نا ناؤن کی کنڈیشن کو بتائے گا ناؤن کو دیکھ لیجیے اس کے پیچھے دیکھ لیجیے کوئی چیز ہے جو ناؤن کی کنڈیشن کو بتا رہی ہے تو lahore ہو سکتا ہے is ہو سکتا ہے یا city تو comment کر دیجئے صحیح answer کو صحیح MCQs کو جواب کو تو اس میں جو ہمارے پاس adjective ہے وہ ہے big big جو ہمارے پاس adjective ہے چلے چلتے ہیں پانچوے اور last MCQs کی طرف امید کرتا ہوں یہ والے MCQs کا جواب آپ لوگ بالکل صحیح دیں گے تھوڑا مشکل ہے لیکن کوشش کریے گا صحیح دینے کے لیے he is a lazy boy اب آپ کو کیا لگتا ہے اس میں adjective کیا ہوگا he ہو سکتا ہے he تو ہمارے پاس ویسی pronoun ہے he تو بالکل بھی نہیں چلے he کو تو چھوڑی دیں اب he کے ساتھ کوئی چیز استعمال تو کی نہیں انہوں نے he کے ساتھ تو کوئی condition بیان نہیں کی big boy وہ بڑا لڑکا ہے ایسا تو کچھ کہا نہیں وہ بڑا ہے ایسا تو کچھ کہا نہیں انہوں نے اب اس استعمال کیا اس تو ہوئی نہیں سکتا ہے یہ تو ہمارے پاس adverb یہ تو ہمارے پاس axillary verb ہے اس جو ہے ہمارے پاس وہ تو b verb ہے یہ تو ہوئی نہیں سکتا lazy سست سست ہو سکتا ہے سست لڑکا جیسے کہ اچھا لڑکا برا لڑکا فاسٹ لڑکا تیز لڑکا تو میرے خیال سے آپ نے اس کا جواب پہچان لیا ہوگا تو چلیں اس کا comment کر دیجئے پھر میں آپ کو اس کا صحیح جواب بتاتا ہوں اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے lazy lazy جو ہے اس کا صحیح جواب ہے تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کا topic سمجھ میں آیا ہوگا اور اگر آپ کو کوئی بھی curious رہ گئی ہیں یا کوئی بھی آپ کو پریشانی ہوگی اس topic کو سمجھنے میں یا نہیں سمجھ میں آیا تو comment کر دیجئے میں آپ کے comments کے جواب دینے کی کوشش کروں گا کیونکہ ہمارے چینل کا مقصد یہ کہ ان لوگوں کو پڑھائے جائیں ان لوگوں کو سمجھائے جائیں جو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن کسی وجہ سے ٹائم نہیں نکال پاتے ہیں کوئی اور مشکلات رہتی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیجئے گا کیونکہ آپ کا سبسکرائب اور لائک کرنا ہمارے لئے فیول کا کام کرتا ہے چلتے ہیں اسی وقت